کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کی تیاریوں کی تصدیق کر دی ہے سٹری لنکا کے خلاف سیریس کے لیے ٹیم کے اعلان کے ساتھ دورہ پاکستان کی تیاریوں کی تصدیق کی گئی مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز سوہیل عمران سے سوہیل آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس؟ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آج پہلی مطبع کرکٹ آسٹریلیا نے اپنے کے علامیے میں دورہ پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے بلکہ اس کی تصدیق کی ہے آج سٹری لنکا کے خلاف جو ان کی اگلے ماہ پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلی جانی ہے گیارہ سے بیس فروری کے درمیان اس کی تیم کا اعلان کیا گیا اور جو کھلاری میس ہیں اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں اس میں مچل مارش اور ڈیویڈ وارنر سری لنکا کے خلاف سیریز میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ان کے بارے میں بتائے گا کہ یہ دونوں پلئیر پاکستان کا جو ٹور ہے اس کی تیاریاں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کوچنگ سٹاف ہے ہیڈ کوچ جسٹن لینگر اور ان کے ساتھ دیگر جو اہم سپورٹ سٹاف ہے اس نے بھی چھوٹیاں لے لی ہیں سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے اس کی بھی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کیونکہ پاکستان کا دورہ سری لنکا کی سیریز جو بیس کو ختم ہوگی اس کے فوری بعد ہے اس حوالے سے انہوں نے تیاریاں کرنی ہیں اس لیے انہوں نے چھوٹی لے لیا اور انڈریو میکڈانلڈ کو ہیڈ کوچ کی ذمہ درگیاں سوپے گئی ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اسٹریلی ویڈیا نے بھی آج ایک انکشاف کیا ہے کہ کرکٹ اسٹریلی اور پاکستان کرکل بورڈ کے درمیان بات چیت جاری ہے کہ ایک ہی وینیو پر ٹیسٹ میچز ہو جائیں ٹین مارچ کو پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا جانا ہے پھر پنڈی میں اور اس کے بعد لاہور میں کرکٹ اسٹریلی نے تجویز کیا کہ کھلاریوں کی صحت اور سیکیورٹی کے حوالے سے جس طرح وائد بال کی کرکٹ سیریز جو ٹی ٹونٹی اور ونڈے کی ہے وہ صرف لاہور میں کھیلی جانی ہے اسی طرح جو تین ٹیسٹ میچز ہیں وہ بھی ایک وینیو پر کھیلے جائیں اور ممکنا طور پر پاکستان کرکل بورڈ سے کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہے تو ایک ہی وینیو پر ٹیسٹ میچز بھی کرا ہے تو اس لیے یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو اسٹریلیا کا ٹور ہے چوبیس برسوں کے بعد اس کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں جی شکریہ اس وحیلے میں تفصیل ان آگاہ کرنے کے لیے